خبر شامل کرتے ہیں مول کر امام کو اکسانہ جرم ہے سوشل میڈیا پر پولیس سمیت اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جھوٹ جالی ویڈیوز پر آپریشن کلین اپ کریں گے واضح رہے کہ پی ٹی آئی کی رہنما شیری مزاری نے کہا تھا کہ موسیل نقوی جواب دیں پولیس کس قانون کے تحت بغیر وارن گھروں میں داخل ہو کر حراسہ کر رہی ہے یہ ریاست کی رٹ نہیں ہے یہ جنگل کا قانون ہے جسے یہ شخص اور اس کے ہواری پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں پاکستان مسلم لگ نون کی رہنما ہینہ پرویس بٹ نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے ایمفل میں داخلہ لینے کے حوالے سے ہینہ پرویس بٹ نے اپنے ٹویٹر میں ایک پیغام جاری کیا اپنے بیان میں ہینہ پرویس بٹ نے کہا ہے کہ الحمدللہ ٹیسٹ فاس کر لیا ہے لنس یونیورسٹی سے ایمفل کرنے کا آغاز کر رہی ہوں رہنما مسلم لگ نون نے سارفین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کی نئے خواہشات کا شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فباہ چودری نے وزیراعظم شباہ شریف کے بیان پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کے بیان کا مقصد صرف عوام اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا کرنا ہے ان کا کہنا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام اور فوج متحر بھون اور پی ڈی امس آر میں لوٹ مار جاری رکھ سکے تحریک انصاف موجودہ آنمی چیف کے لیے نئے خواہشات رکھتی ہے ہم چاہتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف الیکشن کروانے میں الیکشن کمیشن کی مدد کریں تاکہ پاکستان کا محول بہتر موٹر سائیکل سواروں کو فی لیٹر پیٹرول پر پچاس نہیں سو روپے کا ریلیف ملے گا مصدق ملک وزیر مملک پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ موٹر سائیکل سواروں کو فی لیٹر پیٹرول پر پچاس نہیں بلکھے سو روپے کا ریلیف دیا جائے گا لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصدق ملک نے کہا ہے کہ موٹر سائیکل سوار کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے ہمیں اس پرعمل درامت کے لیے صرف چھے ہفتے دیئے ہیں مصدق ملک کا کہنا تھا کہ غریب کا پیٹرول سستہ کریں گے امیر کے پیسے غریب کی جیب میں ڈالیں گے انہوں نے کہا کہ بڑی گاڑیوں والے پیٹرول کی زیادہ قیمت دیں گے گیس کا فیصلہ یکم جنوری سے نافذ العمل ہوگا 22 کروڑ کی عبادی میں 21 کروڑ غریب ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک اتحادی حکومت قائم ہے یہ پالیسی اسی طرح چلتی رہے گی ٹرینمن پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ یہ ہمیں فوج سے لڑوانے کی سازش کر رہے ہیں زمان پارک سے ویڈیو اور لنک سے خطاب کے دوران عمران خان نے یہ الزام آئیت کیا ہے کہ یہ الیکشن نہیں جیت سکتے اس لیے پی ٹی آئی اور فوج کو لڑوانے کی سازش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک ان کا ہے اور فوج ان کی ہے ان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے ایسی کیا غلطی کی ہے کہ ان پر دہشتگردی کے مقدمات بنا دیے گئے ہیں عمران خان نے مزید کہا کہ وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے یہ پی ٹی آئی سے الیکشن نہیں جیت سکتے اس لیے انہیں کچھ تو کرنا ہے جمہوریت اور آئین کا قتل ہو رہا ہے کسی کو آئین کی فکر ہی نہیں پی ٹی آئی چیئرمن نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کی فضا ہی نہیں بننے دے رہے بدھ کو جلسہ کرنا تھا اب پتہ چلا ہے کل عدالت فیصلہ کرے گی عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جوڈیشل کامپلیکس میں نامعلوم افراد موجود تھے وہاں ہمارے وقلہ پر ڈنڈے برسائے گئے ویڈیو لنک سے خطاب کے دوران عمران خان نے کہا کہ ذہنی طور پر تیار تھا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا جس شخص نے مجھے گولیاں مارے وہ ویڈیو کال پر آ سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شام حمود قریشی نے سوالات اٹھا دیا ہیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سینٹ میں ایٹپی پروگرام پر بیان کیوں دیا کیا ان کو جوہری معاملات میں بیان دینا چاہیے اسلام آباد میں پریس کرانسنس کرتے ہوئے شام حمود قریشی نے کہا کہ اسحاق ڈار جب فلور آف دی ہاؤس میں بیان دے وہ اہم ہے آج ایک اہم موضوع پر توجہ دلانا چاہتا ہوں چند روز پہلے اسحاق ڈار نے سینٹ پر ایک بیان دیا اس بیان میں ملک میں ایک بہران کو جنم دیا شام حمود قریشی کا کہنا تھا کہ اس بیان پر وزارت خارجہ کی ترجمان کو اپنی پریس بریفنگ میں وظاہر دینی پڑی سابق وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ ایٹمی احساسوں سے متعلق بات کر رہے ہیں کیا انہیں غیر ذمہ درانہ بات کرنی چاہیے ہمارے ایٹمی احساسوں کے بارے میں ہم سے سوال جواب کرے ہمارا نیوکلئر نظام اپنے دفاع کے لیے ہے